تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے اور ایک جو چیز ہے خواہش آت کی پیروی ایک ابھی بات ہوئی ہے کہ ایک تو ہے لذتوں کے پیچھے پھرنا ایک ابھی بات ہوئی ہے اور ایک خوشی سے ملتی جنتی چیز ہے جو خواہش آئی اس کی پیچھے جانے کی آگے خواہش پہ خواہش آتے جاری انہوں خواہش کے پیچھے جاتے جاری اب یہ خواہشوں کی کوئی انتہا ہے کہ دماغ میں خواہشیں آتے ہی رہتی ہیں کے بعد یہ خواہش ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے انتہاں جھوڑ تھے آتی خواہش اندر سے گاڑی 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 لے تک بیٹھے ہیں اندر سے ایسا پھٹ کے آتی ہے آدمی کو نچاتی خواہش 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 اب انہوں خواہش کے پیشے بھاگ رہے گے تو خواہشوں سے فرصت ملیں گی تو آخرت کی فکر کریں گے خواہشات سے کچھ فرصت ملیں گی تو نماز درست کریں گے خواہشات سے فرصت ملیں گی تو اپنا نادرہ قرآن صحیح کریں گے اپنے شخصیت کی پرسنالٹی کی خامیاں دور کریں گے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے جب دیکھو خواہش 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 شوقوں کے پیشے شوق شوق کے پیشے شوق تو جس کو شوقوں کی عادت ہوتی ہے وہ غافل انسان بن جاتے ہیں شوقین نہیں رہنا صحیح مکل رہنا حضور کیا برمائے جس کی صبح ایسا ایسی ہوئی کہ اس دن اس کو اس دن ایک دن کے کھانے کا انتظام ہے اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام ہے اس کے پاس اور جنگل میں نہیں ہے کوئی سائے کے نیچے ہے تو اس دن کی پوری دنیا اس کو مل گئی بس سکون سے رہنا ہاں 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 یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا اگر آدمی رہے گا تو کیا صحیح انسان خواہشوں کی حوالے ہو جائیں اور آج کل دنیا ماہول کیا چل رہا ہر طرف خواہشوں کو اُبھارنے کا سسٹم ہے ہر طرف ایڈویٹیز یہ نہیں لے تو تم بیکار یہ نہیں لے تو تم بیکار ہر طرف ایڈویٹیز یہ لو یہ لو یہ لو یہ نہیں تو بیکار اب ہر آدمی خواہشیں پیدا ہوتی ہی جا رہی ہیں تو جو آدمی خواہشیں پوری کرنے کا عادی ہے لازم ان وہ غافلوں میں ہو جائے گا اللہ کی طرف ذیان نہیں دے سکتا آخرت کی تیاری کی طرف ذیان نہیں دے سکتا اچھے اچھے دینی موقع آتے اس کو بہت زبردست مولانا آتے ہیں محلے میں اس کو پتہ ہی نہیں چل جائے ایسے اللہ والے آتے ہیں لاکھوں لوگ ان سے صدر گئے یعنی بازو کے گلی میں رہ کے استفادہ نہیں کرتا خریب میں کئی ایسے لوگ رہے تھے جن کے ذریعے چاہے اس کو بہت پیدا ہو سکتا اسے وہ خوشی کرتا احمد تجھے نہ جانا نہ سمجھا تمام عمر دو ساتھ آ رہے ہیں تیرے جا رہے ہیں کتے موقع رہتے ہیں اس کو دینی طرف کی کے مگر وہ استفادہ نہیں کرتا خواہش کی پیچھے چلنے والا اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں جو اس بات سے درتا رہتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک پل کا ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے وہ حساب سے جو در کے رہتا ہے اور در کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشوں سے رکھتا ہے یہ مت کر میاں یہ مت کر میاں کیا حساب دیتا کیسا حساب دیتا یہ کام کرے گا تو اللہ وہ کیسا حساب دے گا جو وہ دن کو یاد کر کے اپنے نفس کو خواہشوں سے رکھتا رہتا خواہشوں پورا نہیں کرنے دیتا یہ مت کر یہ مت کر چل کیا ضروری ہے کیا اپنے خواہشوں کو رکھتے رہتا فرمائے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعَوَىٰ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے جو خواہشوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں خواہشوں کو رکھتے نہیں ہیں نہیں پورا کریں گے نہیں پورا کریں گے نہیں پورا کریں گے ان کے لئے جنت کا ٹھکانہ ہے اور یہ جب فرمان القرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ میرے بندے خواہش کے پیچھے مت جاؤ وہ خواہش تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ سیدھا راستہ ہے سیدھا جنت کی طرف لے جاتا وہاں سے ہٹا دے گی تم کو خواہش خواہش پوری مت کرو ہر خواہش کے پیچھے مت چلو یہ حفلت کا سبب یہ ہے کہ خواہشوں کو پیچھے پڑھنا پورا بیان سن لیتے ہیں ہم لوگ اس کے لئے پورا بھول جاتے ہیں ایسا کوئی چھوم انتر نہیں ہے خالی پڑھتے پورا رات میں متقی ہو جانے کوئی نہیں ہے پورے ترقیبے سن کے اس پہ عمل کرنا ہے ملونا ایسا کچھ تو بھی بتاؤ کچھ کرنا نہیں پڑنا رات میں دنیا کے سب سے بڑے بھجماز بن کے سو گئے صبح ہو تک عبدالقادر زیرانی بن کے اٹھنا ایسا کچھ تو بھی ہے کیا ملونا ایسا شاٹ کٹ ہے ہی نہیں اب ہمارے ایک دوش بولے کہ وفلت کیسا دور ہونا اس کے پر بیان کرو اب ایسا دور ہونا ہے یہ سب کرنا پڑتا اب انہوں بولے کہ اگر یہ سب بھی نہیں ہوتا نا سب بولے تو پھر کیا ہوتا بھی موں میں ڈالنا پھر جنت لگے کوئی شاٹ کٹ نہیں ہے دین کے راستے میں کچھ بھی نہیں کروں گا بس ایسا ہی پڑھ کے رہوں گا پرشتے بھی نہیں پلنگ لے گی جانت میں سے لے تو تو کرنا ہے ہمت تو کرنا ہے کانٹر کرنا ہے اپنی داغام پکرنا ہے چھتانا ہے موسیقی